بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یومل بطنی نزدیک آ چکی ہے جی اور آج میں سترہ طریقہ جب آپ ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو بائیس کو ہے جی آپ کو پتا ہے جی اور یہ بات میں آپ کو یومل بطنی کے منطلق جو ڈسکاؤنڈ گرہ چار رہی ہے وہ تو انشاءاللہ میں جلد لکھ ویڈیو شیئر کر دوں گا میں نے ایک کافی بہترین قسم کی ایک آفر دیکھی ہے جی اس کے منطلق وہ کسی اور ویڈیو میں یار جو ڈسکاؤنڈ والی ویڈیو بناوں گا اس میں شیئر کروں گا میں آج کی ویڈیو میں آپ کو صرف اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جی کہ اگر آپ ظاہری سی بات ہے جی نیشنلٹی ہر پنٹری کی اپنا ایک نیشنلٹی ہوتا ہے اور اس کے حساب سے ہم بھائی خوشی بھی مناتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں چودہ گستہ منائی جاتی ہے آپ کا پتہ ہے جھنڈے وغیرہ اور پچم وغیرہ اور پاکستان میں تو میں نے دیکھا ہے جی کہ اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا فائن یا کوئی بھی کسی قسم کی سزا نہیں میں نے دیکھی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ پاکستانی پرچم روڈ کے اوپر بکھ رہے ہیں وہ یہاں جھنڈی ایسے پھینک رہا ہے جس کے اوپر پاکستانی پرچم بنے ہوتے ہیں تو اکثر ہوتا ہے چودہ گستہ کے والے دن یا بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جھنڈی ہیں کچھ ایسے پاکستانی پرچم روڈوں کے اوپر آپ کو دکھائی دیں گے باغی جی یہ ایک مثال کے طور پر بحرمتی تو ہوتی ہے اپنے پرچم کی لیکن نا سعودی جو پرچم ہے اس کے مطلق آپ کو پتہ ہی اوپر کلمہ شریف بھی لکھا ہوا ہے آپ کو یہ جو میں ابھی نیوز یہاں پر دکھا اس کو چھوڑ دیں یار اس کو ایک سائر پر کر دیں آپ آپ اس چیز کو ہی لے لیں کہ سعودی پرچم کے اوپر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں بائی احتیاط کرنی چاہیے یہ فائن وغیرہ یا جو بھی ہے میں آپ کو ابھی اس کے مطلق میں بتاہتا ہوں یہ تو ایک الگ سے معاملہ رہ گیا ٹھیک ہے جی آپ کو یہاں پر میں نیوز دکھا رکھوں اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں یہ صاف لکھا ہوا ہے اور یہ اس چیز کے مطلق ہے کہ آپ یوم الوطنی والے دن چاہے پہلے چاہے بعد میں سعودی پرچم جیسے مردی آپ اپنی گاری کے ساتھ بھی لٹکا سکتے ہیں چھوٹا موٹا لیکن بھڑا جھنڈا نہیں آپ لٹکا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی کوئی ٹی شٹ یا کیپ یا آپ ہاتھ میں چھوٹے جھنڈیاں پکڑ سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ روڑ کے اوپر ان کو لے کر نکل سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کی جو کیپ ہے آپ وہ گر جاتی ہے اور آپ احتیال دھیان ہی نہیں کرتے ہیں یا آپ جان بوجھ کر جو ہنڈی وغیرہ کہیں پھینک دیتے ہیں یا آپ کو پتہ بھی نہ چلے پھر بھی ایسا آپ سے معاملہ پیش آ جائے یعنی جس میں پرچم کی بے حرمتی ہو رہی ہو یعنی اس کو آپ زمین کے اوپر ہی پھینک رہے ہیں چاہے جان بوجھ کر چاہے آپ یار بندہ کوئی جان بوجھ کر ہی پھینکے گا نا اگر کسی کو پتہ نہیں چلتا تو اس صورت میں نہیں چلے گا کہ اس کے پاؤں کے نیچے آگیا خدا نہ خواستہ یا اس کو اس صورت میں تو ہو سکتا ہے چلو معافی ہو جائے لیکن جان بوجھ کر کوئی بھی کسی قسم کا کام اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ آپ چاہے اس کو نام پتہ ہو لیکن وہ یہی بولے گا اس کو پتہ تھا تو اس صورت میں آپ کے اوپر تین ہزار ریال کا فائن ہے اور ایک سال کی قید ہے ٹھیک ہے جی پرتیسیوں کے لیے خاص ویڈیو ہے جی وہ یہ ہے کہ تین ہزار ریال بھی دینے مشکل ہیں ہمارے لیے تو ایک سال کی قید بھائی پیچھے فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں تو احتیاط کیجئے گا میں آپ کو بلا یوم الوطری سے پہلے آپڈٹ کر دوں باگر ڈسکون والی ویڈیو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں میں اکمل تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا